اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اس تعمیر وطن کانفرنس میں جو قلیدی خطاب ہوگا صدارتی خطاب ہوگا وہ حضرت مولنہ ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب صلیح حفظہ اللہ کا ہوگا میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یدلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ سمین علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَنْتُم خَيْرَ أُمَّةٍ نُوْخْرِجَتِ لِلنَّاسِ تَأَمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْفَ بِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْفَ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضَعْفُ الْإِمَانِ محترم جناب ناظمِ اجلاس حضرت مولانا مشتاق احمد ندبی صاحب نائب ناظم زلی جمعیت اہل حدیث کٹیہار جناب مولانا عبدالطواب ندبی سیکرٹری مدرسہ فلاح المسلمین ویعتیم خانہ اور دیگر علماء کرام میرے سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں بزرگوں خواتین اسلام آج کا یہ پروگرام جس نام سے موصوم ہے تعمیر وطن کانفرنس وطن کے نڑمار میں وطن کی تعمیر میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے یا مسلمانوں کا کیا کردار رہا اس سلسلے میں میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یوں تو مسلمانوں کے خلاف ہر زمانے میں سادشے ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہی ہے یہ شرشاہ وادی مسلمان بلخصوص آج ان کے خلاف پہلے سے کہیں زیادہ یہ سادش ہو رہی ہے کہ یہ لوگ وطن پرست نہیں ہیں عام مسلمانوں کی طرح یہ بھی ہندوستان سے محبت نہیں کرتے اور کریں بھی کیسے جبکہ یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ان کا وجود یہاں زبردستی ہے میرے محترم بھائیو اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں مسلمانوں کی تعلق سے ہم شرشاہ وادی اہل حدیث مسلمانوں کی تعلق سے ہوتی رہتی ہیں ہمیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا اور پھر اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ ہمارے آبا اجداد نے اس ملک کی تعمیر میں کیا رول ادا کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ دیا ہے وہ کیسا ہے ایک مسلمان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے ساتھ ان کا برطاؤ قرآن کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے حدیث پاک کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے ہمیں اس سلسلے میں معلومات لینے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کنتم خیرہ امت انہو خرجت لناس تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے یا لوگوں کی خیرخواہی کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے بپا کیا گیا ہے مسلمان بہترین لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی شہادت دیتا ہے مسلمان چاہے قرن اول کے مسلمان ہو یا موجودہ سمانے کے مسلمان ہو بحیثیت مسلمان خیرہ امت اور وہ بھی کس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بہترین امت ہو خیرہ امت ہو آئیڈیل لوگ ہو اس لیے کہ تمہارا مشن ہے تمہارا چلن ہے تمہاری دعوت ہے تمہارا کردار ہے یہ کتا مرون بالمعروف تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے عام مسلمانوں کی حیثیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ مسلمان بہتر اس لیے ہیں کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں جس معاشرے میں رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں جس خطے میں رہتے ہیں ان کا وجود خیر ہی خیر ہے یہ بہتری کے لیے دنیا میں آئے ہیں دنیا میں فساد بابا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ بہتری لانے کے لیے آمن و سکون لانے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں اور جہاں یہ رہتے ہیں یا جہاں یہ رہیں گے اگر وہاں شر و فساد ہوگا ظلم اور زیادتی ہوگی ظلم و طغیان ہوگا سرکشی ہوگی اللہ کے حکم کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف جب کوئی عمل ہوگا اور اس عمل سے دنیا والوں کو تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی تو ایسے وقت میں مسلمان کیا کریں گے لوگوں کو برائے سے روکیں گے شر و فساد سے روکیں گے اور ظلم و طغیان سے باز آنے کی تلقین کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کی حیثیت قرآن میں یہ بیان کی کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہارا مشن ہے اچھے کام کا حکم دینا اور برائے سے روکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو اس کی اخلاقی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے دینی فریضہ یاد دلاتے ہوئے اور ملکی سطح پر ان کی حیثیت کو منواتے ہوئے کہا من راہ من کم منکران فلی غیر ہو بیدہی تم میں سے کوئی شخص کوئی مسلمان جب برائی دیکھے تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے اور اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ مسلمان تو اس زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے زبان سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے مجبوریاں ہیں تو کم سے کم دل سے برا جانے ہیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی یہ ترغیب دی اور یہ حکم دیا کہ آپ جہاں رہیں وہاں امن کے خاطر رہیں وہاں فساد کے خلاف رہیں وہاں انصاف کے خاطر رہیں وہاں ظلم کے خلاف رہیں الحمدللہ ہندوستانی مسلمان آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی اسی مشن پر قائم دائم رہے اور حد تل امکان آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ اسی مشن کو ہم باقی رکھیں ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کی تعمیر میں اور ہندوستان کے اندر امن و سکون قائم کرنے میں ہندوستان کے اندر انگریزوں کے مظالم کو کا مقابلہ کرنے میں اور انگریزوں کو ان کے ظلم سے باز رکھنے میں ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے ابھی آپ نے سنا مسلمانوں کی تاریخ مٹائی جا رہی ہے اسٹیشن کا نام بدلا جا رہا ہے روڈ کا نام بدلا جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے جگہوں کا نام بدلا جا رہا ہے الاحباد کا نام چینج کر دیا گیا پریاغ راج کر دیا گیا نام چینج ہو رہا ہے اور اندر اندر پلاننگ ہے کہ کسی طریقے سے ہسٹری کی اعتبار سے تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے وہ سارے کارنامے مسلمانوں کو وہ سارے کردار مسلمانوں کو وہ سارے خدمات جو ان کے بزرگوں نے یہاں انجام دیئے ہیں تعلیم اعتبار سے تدریسی اعتبار سے ملکی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اور اسی طریقے سے ذریعی اعتبار سے ان تمام چیزوں کو مٹا دیا جائے نشت نابود کیا جائے آج یہ کوشش ہو رہی ہے اس لیے ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو قوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی وہ اپنے مستقبل کو بھی بھول جائے کرتی ہے اور اپنے مستقبل کے لاعامل کو تینے کر پاتی ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم ہندوستان میں کسی کے سہارے نہیں ہیں ہم ہندوستان میں اپنے بزرگوں کی خدمات کے طفیل میں جو انہوں نے قربانیاں پیش کی اس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی کے رحم و کرم سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے ہم یہاں پر موجود ہیں میرے محترم بھائیو تحریک آزادی لمبی تاریخ ہے اور اس تاریخ کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے لیکن اتنا اس مختصر وقت میں کہہ سکتے ہیں کہ تحریک آزادی میں اور ہندوستانی آزادی کی مومنٹ میں عام مسلمانوں نے جو کردار آدھا کیا وہ تو کیا ہی لیکن ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے اہل حدیث مسلمان ہیں ہمارے کردار بہت روشن ہیں بہت تابناک ہیں ہمارے علماء کرام نے ہندوستان کی جو پہلی آزادی لڑی گئی جس کو قدر کا نام دیا گیا ان سے پہلے شاہ والی اللہ محدش دہلوی آج علماء کرام کو دیکھ کر کے لوگ تانہ تانہ کستے ہیں کہ یہ علم یہ علماء یہ مولوی یہ کسی کام کا نہیں ہے میرے بھائیو ہندوستان کو آزاد کرانے میں علماء اسلام علماء اہل حدیث کا جو کردار ہے وہ کسی کا نہیں ہے شاہ والی اللہ محدش دہلوی سی لے کر کے شیخ الفلکل مین ازر حسین محدش دہلوی رحمت اللہ علی کی فتاوے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے میں محمیز کا کام کیا اور باقاعدہ انگریزوں کے خلاف اٹھارہ سے ستاون میں جنگ لڑی گئی جس کو قدر کا نام دیا گیا اس لڑائی میں جو جنرل تھا وہ پکا اہل حدیث تھا جنرل بخت خان تاریخ میں موجود ہے اور اسی طریقے سے اس لڑائی میں جو بڑے بڑے علماء پکڑے گئے مولانا جعفر تھانی سری رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے مولانا عبدالجلیل علی گڑی رحمت اللہ علیہ یہ سارے علماء کرام تھے تاریخ دانوں نے لکھا تاریخ نویسوں نے لکھا کہ اس غدر کی لڑائی میں جس کو غدر کا نام دیا انگریزوں نے حالانکہ وہ غدر نہیں ہے وہ غدر کا نام دے دیں لیکن حصل میں وہ تحریکِ آزادی ہے آزادی کے خاطر مسلمانوں نے جنگ چھیڑا کس کے خلاف؟ انگریزوں کے خلاف اور اس میں ہندو بھائیوں نے بھی سپورٹ کیا تو اصل لڑائی جو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی وہ مسلمانوں کی لڑائی تھی اور اس میں سب سے نمائی رول اہل حدیثوں کا تھا اور وہ اہل حدیث پورے ہندوستان کے اہل حدیث اس میں جڑے ہوئے تھے علماء کی شکل میں فضلہ کی شکل میں دعات کی شکل میں فقہہ کی شکل میں محدثین کی شکل میں اور اسی طریقے سے دائی کی شکل میں ان علماء کرام نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں نمائی کردار ادا کیا اور جب یہ غدر کی لڑائی پیش آئی اٹھارہ سو ستاون میں تو اس کے بعد ان اہل حدیث عوام کے خلاف اور خاص کر کے اہل حدیث علماء کے خلاف انگریز تیش میں آ گئے اور چن چن کر کے ان کو گریفتار کیا کسی کو گریفتار کرنے کے بعد فانسی پہ لٹکا دیا کسی کو گریفتار کرنے کے بعد جلاودن کر دیا کسی کو گریفتار کرنے کے بعد قید میں ڈال دیا ترہ ترہ کی سزائیں دی ترہ ترہ کی سزائیں دی لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمارے علماء کرام نے اس آزادی میں جو بھی کردار ہو سکتا تھا بخشی نبھایا مورخین نے لکھا تحریک آزادی میں خاص کر کے علماء اہل حدیث کا جو کردار ہے وہ بہت نمائی ہے اور تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے قربانی پیش کی ان کو گریفتار کیا گیا چنانچہ جب پنڈت جوہر لال نہرو نے پڑھنا کی سرزمین پر مولانا عبدالخبیر صاحب کی تائید اور ان کی منقبت میں جو پروگرام ہوا تھا اس مجلس میں آ کر کے پنڈت جوہر لال نہرو نے کہا تھا کہ ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی میں اہل حدیث عوام یا اہل حدیث علماء کے جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ پر خاص کر کے اہل حدیث جو صادق پور کے رہنے والے ہیں صادق پور پڑھنا میں بستی ہے صادقانِ صادق پور صادق پور کے جو علماء اکرام مولانا عظیم اللہ مولانا ولات علی مولانا انہت علی مولانا عبدالخبیر مولانا احمد اللہ مولانا یحیی علی اس طریقے سے علماء اکرام نے جو خدمات انجام دی اور ان کے خاندام نے جو خدمات انجام دی سب اہل حدیث تھی الحمدللہ تو پنڈت جوہر لال نہرو نے کہا تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں جو قربانی پیش کی گئی پورے ہندوستان کے مسلمان اور ہندو کے قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف اس محلے کے صادق پور محلے کے علماء اور اسی طریقے سے روسہ کے جو قربانیاں ہیں اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا پلڑا جھک جائے گا بھاری ہو جائے گا یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائی اہل حدیث ہندوستان کو آزاد کرانے میں نمائے رہے ہیں ایسا نہیں کہ شرشابادیوں کا رول نہیں ہے اہل حدیث چاہے پنجاب کا ہو اہل حدیث چاہے بنگال کا ہو اہل حدیث چاہے اتر پردیش کا ہو یا کسی خطے کا ہو ہمارا اس سے ناتا ہے اس سے رشتہ ہے ہماری قربانیاں ہے اس لیے ہم بے باق انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں بڑی قربانی پیش کی تم مگر اس کو مٹانا چاہو جتنی کوشش کرو جتنی کوشش کرو مٹا نہیں سکتے میرے بھائیو آج ہی یہ وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم جس طریقے سے ہمارے ابا اجداد نے مدارس قائم کر کے مساجد بنا کر کے تحریک آزادی میں نمائے رول ادا کیا اسی طریقے سے آج ضرورت ہے کہ یہ مدارس جہاں جہاں قائم ہے بالخصوص مدرسہ فلاہ المسلمین ویدیم خانہ اس طرح کے مدارس کو تقویت پہنچانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے لئے یہ مدارس پاور ہاؤس ہیں یہاں سے ان کو انرجی ملتی ہے یہاں سے ان کو تقویت ملتی ہے اور یہاں سے ان کو ہر طریقی طاقت ملتی ہے مدارس کے اندر طلبہ پڑھتے ہیں اساتذہ پڑھاتے ہیں اسی انداز میں جس انداز میں ہمارے بزرگوں نے پڑھایا مولانا شاہ والی اللہ محادث دہلیوی شاہ اشمائل شہید اور شیخ الکل فلکل میاں نظر حسین محادث دہلیوی نواب صدی خسن خواہ اور اس طریقے سے دیگر عجیل اللہ علماء اکرام جو پڑھا کر کے انگریزوں کے خلاف اپنے طلبہ کو بیدار کیا اسی طریقے سے آج بھی اساتذہ اکرام اس مہم کو سرانجام دے سکتے ہیں کہ اپنے طلبہ کو اپنی تاریخ بتائیں اور ہندوستان میں مسلمانوں کو کس طریقے سے رہنا ہے کس شان کے ساتھ رہنا ہے کس امتیاز کے ساتھ رہنا ہے ان کو بتانا چاہئے میں نے شروع میں کہا مسلمانوں کا امتیازی شان یہ ہے کہ بھلائے کا حکم دیتے ہیں اور برائے سے روکتے ہیں اسی امتیازی شان کو اگر آپ پر قرار رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ترہ ترہ کے تانے کسے جائیں گے لیکن آپ کو برداشت کرنا ہوگا میرے محترم بھائیو تامیر وطن میں مسلمانوں کا نمائی کردار ہے آج اس کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے مٹانے سے مٹا نہیں پائیں گے کتنے مٹائیں گے مٹاتے مٹاتے ان کا ڈنڈا ٹوٹ جائے گا مٹاتے مٹاتے ان کی کوشش مدھم پڑ جائے گی پھر دوبارہ یہ قوم اپنے علمی کابیشوں کی بدولت یہ قوم اپنے علماء کی کارناموں کی بدولت پھر یہ قوم اپنے علماء کرام سے جڑ کر کے اس تاریخ کو دہرانا اگر چاہے تو دہرائے گی اس لئے میرے بھائی میری آپ سے گزارش ہے بار بار گزارش ہے کہ آپ علماء سے جڑیں آج ایک طبقہ ہے مسلمانوں کے اندر جو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں علماء کو گالی دیتے ہیں علماء کی غیبت کرتے ہیں علماء کے خلاف انہاب شناب بولتے ہیں کچھ لوگوں کا پیشہ ہے کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ علماء ظاہر ہے علماء نبی تو نہیں ہے علماء یہ عالم دین کوئی نبی نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی حضرت آدم سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس درخت سے نہ کھاؤ لیکن بھول گئے اللہ کا حکم بھول گئے نسیہ آدم حدیث میں یہی الفاظ ہے چاہے جو بھی ذریعہ رہا ہو چاہے جو بھی بہانہ رہا ہو شیطان نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا آرڈر اللہ کا حکم بھول گئے فنسیت ذریتہو نتیجہ کیا ہوا حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں جن کی ہم اولاد ہیں جب وہ بھول گئے تو ہم تو بھول سکتے ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے تو علماء کرام سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو منظر عام پر لانے کی ضرورت نہیں ہے علماء کے خدمات کو سراہنا چاہیے علماء جہاں جہاں جو خدمت انجام دیتے ہیں ان کی پذیرائیں ہونی چاہیے ان کو سراہنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے الحمدللہ مدرسہ فلاہ المسلمین اور اس کے سگریٹری اور ان کے منتظمین بالخصوص مولانا عبدالتواب ندوی صاحب جو دن رات محنت کر کے اس طرح کا پروگرام مرتب کیے ہوئے ہیں یہی دیکھلانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہندوستان میں دنگا کرنے کے لیے نہیں ہیں فساد مچانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ امن کے خاطر ہیں مدرسہ جہاں امن کا پیغام دیا جاتا ہے مدرسہ جہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے منکر کے خلاف آواز دی جاتی ہے اور یہ پیغام عام کیا جاتا ہے من راہ من کم منکرن فلیو گئی روح بیادی یہ مدرسہ اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اس طریقے سے سیمان چل میں جتنے مداری سے ہیں اس کا بھی مشن یہی ہے لیکن اس مشن سے ہمیں جڑنا ہوگا اور اپنی تاریخ کو یاد کرنا ہوگا سمجھنا ہوگا پھر اپنی حیثیت کو بھی سمجھنا ہوگا کچھ نوجوان جو بھٹکے ہوئے ہیں اور غلط کام کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے کبھی کبھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کبھی کبھی ہمیں پشمانی ہوتی ہے ایسے نوجوانوں کو نوجوانوں کا جس طریقے سے قوم کی ترقی میں کردار رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کا ہندوستان کی تعمیر میں ملک کی تعمیر میں بھی کردار رہا ہے اس لئے نوجوانوں اپنی حیثیت کو سمجھو نوجوانوں اپنی حیثیت کو سمجھو قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن تزول قدمہ ابن آدم حتی یو سعلان خمس اور پھر روایت اربعین قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے مرد سے عورت سے ہر کسی انسان سے پوچھے گا اس کی جوانی کے بارے میں اس کی جوانی کے بارے میں کہ تم نے جوانی نے کیا کیا تمہاری قوم پر ظلم ہو رہا تھا تم نے کیا کیا تمہارے تمہاری برادری پر انیائے ہو رہا تھا تم نے کیا کیا تم نے پڑھ کر کے کیوں نہیں اپنے قوم کا دفاع کیا تم نے علم حاصل کر کے اپنے آپ کو کیوں نہیں اس لائق بنایا کہ تم اپنے قوم کی خدمت کر سکو اس لئے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پہنچنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں لکھائیں یہ علاج ہے آج کے دور میں مسلمانوں کے لئے خاموش علاج یہی ہے اس میں کوئی آواز نہیں ہے بہترین علاج اور خاموش علاج یہ ہے کہ ہر آدمی ہر مسلمان ہر شرش آبادی جو گارجین ہے یہ سوچیں کہ اس کا ہر بچہ پڑھا لکھا ہو ہر بچہ پڑھا لکھا ہو اگر آپ آلہ ڈگری نہیں دلوا پاتے ہیں ام میں بی اے نہیں کروا سکتے ہیں تو کم سے کم آپ کا لڑکا میٹریک پاس ضرور ہونا چاہیے آپ کا لڑکا کم سے کم نماز روزے کے بارے میں جانکاری ضرور رکھے اپنا ہر بچہ ہر لڑکے کو آپ زیوارے علم سے آرہستہ پیراستہ کریں اگر آپ نے ایسا کر لیا یہ ہمارے دشمن کچھ نہیں کر سکتے یہ ہمارے دشمن کچھ نہیں کر سکتے ایک مدرسہ کو بند کروگے دوسرا مدرسہ کھول دیں گے ایک مکتب بند کروگے دوسرا مکتب کھول دیں گے اگر ایک دو آدمی کو تم مدر کروگے تو پھر نجانے کتنے لوگ تیار ہوں گے اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اسلام کی بقا کے لیے اس لئے میرے بھائی یہ میری آواز ہے کہ اگر آپ اس ملک میں جس طریقے سے ہمارے بزرگ رہے ہیں ہمارے مہاپرش رہے ہیں آن بان شان کے ساتھ اسی طریقے سے اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو شکشت بنائیے پڑا لکھا سماج بنائیے انپڑ بن کر کے نہ رہیں کہ آپ بلوک میں پہنچیں تو دوسرے کے محتاج ہوں اگر آپ تھانے میں پہنچیں تو دوسرے کے محتاج ہوں اگر آپ کچری میں پہنچیں تو دوسرے کے محتاج ہوں اگر آپ اسٹیشن پہنچیں ریزوریفشن بنانے کے لیے تو آپ دوسرے سے کہیں بھائی صاحب میرا فارم بھر دیجئے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے بچوں کو علم ساراستہ کیجئے مدرسے میں ڈالیے اسکول میں ڈالیے یہ خاموش علاج ہے آپ کے مستقبل کے تمام چیلنجوں کا اس لیے میں اس آواز کے ساتھ میں اس اپیل کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہوئے کہ یہ جو پنڈال آپ دیکھ رہے ہیں نہایت تابنا پنڈال اتنا شاندار اتنا خوبصورت پنڈال ہم نے کڈیہار میں نہیں دیکھا بلکہ ہم لوگ جہاں جہاں جاتے ہیں نہیں دیکھا پنڈال کی سٹنگ اور اسی طریقے سے لیٹنگ کی سٹنگ اتنا بہتر ظاہر ہے اس میں خرچ ہے اور یہ خرچ کس لیے ہے مدرسہ کے لیے یہ خرچ مدرسہ کے لیے یہاں بڑے بڑے علماء کرام کو دعوت دی گئی ہے جن سے آپ کو سنیں اور اسی طریقے سے ایک نایاب شاعر جو سفیان پرداب گڑھی کی شکل میں ہمارے بیچ میں موجود ہیں جس کو ہم لوگ یوٹیوب میں دیکھتے ہیں جس کو ہم لوگ اور نیٹ سے دیکھتے ہیں آج مولانا عبدالطواب ندوی کی کوشش کوشش مسعود کی وجہ سے آج ہم ان کو یہاں پائیں گے انشاءاللہ اور ان کو دکھیں گے تو ہماری یہ اپیل ہوگی اور یہ اپیل بیجا نہیں ہے میرے بھائی مدرسہ تعاون سے چلتا ہے مدرسہ چندہ سے چلتا ہے جو بھی مدرسہ ہو اس کے لئے تعاون چاہیے اور ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی مدرسہ باہر سے اگر آپ تعاون کی سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد بند ہو جائے نہیں ہے سکتا پھر آپ کو اپنے طور پر اپنے پیر پہ کھڑے رہو کر کے ہر مدرسے کو آگے بڑھانا ہوگا اس کو ترقی کرنی ہوگی رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری حیثیت کیا ہے میں نے آغاز کلام میں کہا تھا کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائے سے روکتے ہیں بھلائی وہ بھلائی جسے قرآن نے بھلائی قرار دیا جسے حدیث نے بھلائی قرار دیا وہ بھلائی جسے صحابہ نے بھلائی سمجھا اور اس کو کیا اس بھلائی کو ہم عام کریں اس بھلائی کا پرچار و پرسار کریں اور جو برائی ہے جسے قرآن نے برائی قرار دیا شرک سب سے بڑی برائی ہے بدات اس کے بعد برائی ہے اور اس کے بعد جرائم ہیں کبائر ہیں سغائر ہیں یہ سب برائی ہے ان برائی سے ہم اپنے آپ کو روکیں اپنے سماج کو روکیں اپنے سماج کو ان برائیوں سے صاف سترا کریں پاک صاف کریں اور اس کی کوشش کریں اس کے لئے منتھن کریں اور جتنا ہو سکے سماج کو ہر طریقی برائی سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو ہماری جو حیثیت اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے اس حیثیت کو سمجھ کر کے ہم جہاں رہیں جس محل میں رہیں اسی پیغام کو عام کریں اسی پیغام کو عام کریں کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے رکھیں جہاں رہیں جس محلے میں رہیں جس گاؤں میں رہیں جس خطے میں رہیں اس کو حقیر نہ سمجھیں اگر آپ حقیر سمجھیں گے کہ یہ معمولی چیز ہے بھلائی کا حکم دینا ایک معمولی چیز ہے نماز پڑھنے کے لئے کہنا زکاة دینے کے لئے کہنا حج کرنے کے لئے کہنا صدقہ خیرات کے لئے کہنا یہ تو مولیموں کا کام ہے یہ تو مولیموں کا کام ہے یا برائی سے رکنا شراب سے رکنا شرک سے رکنا بیدادو خرافات سے رکنا چوری سے رکنا زنا سے رکنا یہ تو مولیموں کا کام ہے ان کی ذمہ داری ہے اس لئے وہ کہا رہے ہیں اگر آپ نے ایسا سوچا تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اسی سوچ کی وجہ سے آپ کے اسی خاموشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ اسی آپ کو سزا دے دے جس طریقے سے اللہ تبارک پتالہ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا مچھلی کا شکار کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا تو کچھ لوگ رک گئے اور کچھ لوگ شکار کرنے لگے اور کچھ لوگ کہے ہم لوگ کچھ نہیں بولیں گے ہم اپنے گھر بیٹھے رہیں گے اللہ تبارک پتالہ نے کن کو سزا دی کن کو سزا دی جنہوں نے ظلم کیا اللہ کے حکم کی خلاف وردی کی ان کو سزا ملی اور کن کو سزا ملی جو چھپ ہو گئے جو خاموش رہ گئے کہا کہ ان سے ہمارا کیا لینا دینا وہ کرتا ہے اس کو کرنے دو ہم نہیں جانتے ہم نہیں چھڑ سکتے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک پتالہ نے سزا دی اور نجات کس کو ملی ان لوگوں کو جو برائی سے روک رہے تھے یہ غلط کام ہے یہ برائی ہے یہ شرک ہے یہ بیدت ہے یہ خرافات ہے اس طریقے سے انہوں نے سماج کو روکا تو اگر آپ اپنے سماج کو بھلائی کا حکم دیں گے بھلائی کا پرچار کریں گے اور ملکی کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں گے اور ان تمام شر پسند لوگوں کا مقابلہ کریں گے جو ملک کے خلاف چلتے ہیں جو ملکی کی فضاء کو درم برم کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ کو نپٹنا ہوگا اور ظاہر ہے یہ سارا کام ایسے نہیں کر سکتے جب تک آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں قرآن حدیث کو اپنے سینے سے لگائیں قرآن حدیث سے جڑے ہوئے تمام لوگوں سے آپ محبت کریں طلبہ سے محبت کریں اسادزہ سے محبت کریں حفاظ سے محبت کریں دعا سے محبت کریں علم سے محبت کریں انشاءاللہ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ شکشم ہوں گے اپنے ملک کے اندر امن قائم کرنے میں اپنے مدارس کی حفاظت کرنے میں اور اپنی حیثیت منوانے میں کہ مسلمانوں کے خدمات ہیں میرے محترم بھائیو ہماری بات بہت لمبی ہو گئی میں انہی باتوں پر دوبارہ اپیل کرتے ہوئے کہ مدرسے کا آپ ضرور تعاون کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون دے کر کے جائیں یہ آپ کے محتاج ہیں اور آپ ہی کے تعاون سے سارے مدارس چلتے ہیں انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ